انیلیسیس آف تی نوول فائر فلائز ان دا میسٹ آخری شب کے ہم سفر لاسٹ ویڈیو لیسن میں ہم نے فائر فلائز ان دا میسٹ نوول کی شارٹ سمڈی ڈسکس کیا تھی آل تو یہ نوول بہت لینٹی ہے کیونکہ یہ اردو نوول ہے اور اردو نوول جو ہوتے ہیں وہ آل موسٹ لینٹی ہوتے ہیں لیکن ہم نے اس کے میجر پوائنٹس جو ہیں وہ سمارائز کیے تھے اب ہم اس نوول کو انیلائز کریں گے کہ فائر فلائز ان دا میسٹ میں کورتولین ہیڈر نے کون کون سے میجر پوائنٹس ہیں جن کو ہائلائٹ کیا ہے سب سے پہلے اس کا ٹائٹل ٹائٹل سگنیفیکنس یہ ہیں فائر فلائز کہتے ہیں جو پتنگے ہوتے ہیں ان کو ہم انگلیش میں فائر فلائز کہتے ہیں تو اس نوول کا ٹائٹل جو ہے یہ ریفر کرتا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹی ہماری سوسائٹی میں ایسے گروپس ہوتے ہیں جو کہ سوشلیزم پر بیس ہوتی ہیں ان کو نہ تو کسی سے کوئی فائدہ ہوتا ہے آل تو ان کو نقصان ہی ہوتا ہے یعنی کہ جو چھوٹے چھوٹے نیشنلیس مومنٹس ہوتی ہیں ان کو اس نوول میں کورتولین ہیڈر نے فائر فلائز کے ساتھ کمپیر کیا ہے یعنی جو پتنگے ہوتے ہیں وہ کس طرح لائک جگنو کہ کس طرح دوسروں کو روشنی دیتے ہیں اور ان کو راستہ دکھاتے ہیں لیکن ان کی خود کوئی احسیت نہیں ہوتی نا ان کو ان سے کوئی فائدہ ہوتا ہے same in the case اس نوول میں کورتولین ہیڈر نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح جو ہماری سوسائیٹی کے ایسے گروپس ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے بھلائی کے لیے ہمیشہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے اور وہ صرف ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں fireflies in the mist is a sweeping story but not traditional saga saga کہتے ہیں کہ ایک ایسی tale ہوتی ہے جس کے اندر different parts میں آپ کو ایک separate story دکھائی جاتی ہے its three parts cover یعنی کہ یہ نوول جو ہے تین major parts کو cover کرتا ہے سب سے پہلے part میں ہمیں کیا دکھا جاتا ہے سب سے پہلے part میں ہمیں جو second world war ہے اس کا time اور جو بیٹش راج ہے اور جو ہماری independence ہے struggle تھی پاکستان کی اور انڈیا کی وہ دکھائے گئی ہے first part میں اس کے بعد جو second part ہے اس کے اندر انہوں نے ہمیں independence دکھائی ہے کس کی بنگلہ دیش کی اور after جو انہوں نے 1971 کی جو war تھی جس میں east بنگال اور مشرق کو east and west جو پاکستان تھا وہ الگ ہو گیا تھا اور بنگلہ دیش ایک نیا ملک world map پر introduce کروایا گیا تو وہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کا کیا clash تھا اور کون کون سے ایسے reason تھے وہ ہم سب already اس چیز کو جانتے ہیں تو 1971 کی war کے بعد کے جو scenario تھا اور جو condition تھی اس کو انہوں نے جو اس novel میں major characters ہیں جیسے کہ جہاں آرہا تھی ان کے father تھے ان کے through انہوں نے ہمیں وہاں کی situation دکھائی ہے اس novel میں کروتولین حیدر نے ان کے بارے میں اکاتا کہ directly انہوں نے کسی بھی چیز کو target نہیں کیا اس novel کے قدار جو ہیں وہ فرضی ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بالکل same وہی situation دکھائی دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ ہم نے ہم history کے بارے میں جانتے ہیں کہ کس طرح partition سے پہلے اور partition کے بعد اور بنگلہ دش بننے سے پہلے اور بنگلہ دش بننے کے بعد کون کون سے ایسے clash تھے جو لوگوں کے درمیان تھے اور اس نے عوام کو کس قدر نقصان پہنچایا ان سب چیزوں کو کروتولین حیدر نے اب تھی اس novel میں دکھایا ہے دین اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اس novel میں ہمیں جو religion ہیں وہ ruling class کے طور پر دکھائی دیتا ہے religion کیا religion یہاں پر ہمیں ایک جو ایک major class دکھائی گئی تھی اس کے اندر جو british تھے یعنی کہ جو یہاں پر machinery کے through لوگوں کو christianity مذہب میں لا رہے تھے وہ ہم already جانتے ہیں کہ کس طرح جب british ہاں پر آئے انہوں نے east india company کے بعد جب انہوں نے proper یہاں پر rule کرنا شروع کر دیا لوگوں کو exploit کرنا شروع کر دیا یعنی کہ ان کے ان کے پر hedgemen کے through ان پر rule کیا کرتے تھے تو انہوں نے religion کو یہاں پر انہوں نے ایک major tool بنایا کہ لوگوں کو جب کسی بھی اپنی کسی under لانا ہوتا ہے یعنی ان کو hedgemen کے through ہم ان کے پر rule کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس کو religion کو اپنا ایک major tool بنایا لوگوں کو christianity مذہب کی طرف لانا شروع کیا جیسے کہ ایک novel ہے things fall apart اس کے اندر اس کو بہت اچھے سے elaborate کیا ہے کہ کس طرح جو british تھے وہ لوگوں کو christianity مذہب میں لا رہے تھے اسی طرح اس novel میں بھی ہم یہ دکھایا ہے کہ major جو پادری ہیں ایک تو وہ جو کہ originally جو british سے انگلینڈ سے آئے تھے اور دوسرے وہ جن کو یہاں آ کر christianity میں convert کرنے کے بعد ان کو پادری بنایا گیا تھا تو وہ although ان سب کا religion ایک ہی تھا لیکن اس کے اندر ہمیں difference دیکھنے کو ملتا ہے یعنی کہ وہ ایک pure religion کو adopt کرتے ہیں لیکن جو british ہیں وہ جسٹ اپنی لوگوں کو rule کرنے کے لیے religion کو انہوں نے use کیا کروٹلین حیدر کے novel میں ہمیں دو ہی major ایسی classes دیکھنے کو ملتی ہے ایک تو یا تو upper class ہوتی ہے اور جو اور بہت ہی lower middle class جیسے کہ upper class میں ہمیں عمار آئے دکھائی گئی ہیں جہاں اور اس کے لئے low middle class میں ہمیں ڈپالی سرکار دکھائی گئی ہیں روزی بینار جی دکھائی گئی ہیں اسی طرح اور بھی بہت سے ایسے چھوٹے چھوٹے characters ہیں جو ہمیں ان کے through دکھائے گئی ہیں کروٹلین حیدر کا جو یہ novel ہے یہ post colonial study میں آتا ہے یعنی post colonial literature سے ہم اس کو link کر سکتے ہیں ان کے جو contemporary writers تھے جیسے کہ اسمت چکتائی اسمت چکتائی کو ہم کروٹلین حیدر کے introduction میں بھی discuss کیا تھا کہ وہ ان کے بارے میں اکثر کچھ نے کچھ ایسے الفاظ کہہ دیا کرتی تھی کہ جیسے کہ انہوں نے ان کو ایک ٹائٹل بھی دیا ہوا تھا پوم پوم ڈارلنگ کا جب ان کا work major works جو ہیں جیسے کہ چاندنی بیگم ریور آف فائر جس کو ہماک کا دریاء کہتی ہیں میرے بھی سنم کھانے ان novel کے بعد انہوں نے ان کو ایک ایسا فنی ویم انہوں نے ان کو ٹائٹل دیا اور اس چیز کو انہوں نے اپنی آبیتی میں بھی discuss کیا تھا اور اس کے علاوہ جو اس میں چکتائی ہیں وہ اس ٹائم میں سیکنڈ ویف فائمینیزم کے ساتھ لنگ کی جاتی تھی کیونکہ ان کا جو ایک work ہے تیڑی لکیر بیسکلی یہ اردو کا work ہے اس کے اندر انہوں نے جو سائیون ڈیبوار ہے ان کے second sex جو ان کی book ہے اس کے جو major ان کا point ہے تھی میں اس کو لے کر انہوں نے اپنا یہ novel لکھا تھا اور یہ اپنی throughout life میں criticize ہوتی رہی ہے کیونکہ یہ کہا چاہتا تھا کہ یہ بہت زیادہ bold works لکھا کرتی تھی لیکن یہ بھی کروٹلین حیدر کی طرح فائمینیزم کی favor میں تھی اور ان کے works میں ہمیں کروٹلین حیدر کی طرح ایسے female character دکھائے دیتی ہیں جو لوگوں کی بھلائی کے لئے کام کرتے ہیں جیسے کہ اس novel میں عمر آئی کا character ہے روزی بنار جی کا character ہے دپالی سرکار کا character ہے جو as a female اس time پر بھی انڈیا میں surf کر رہی تھی بے شکی ہے کہ یہ fictional characters ہیں لیکن یہ ہمیں اس time کی female کی جو condition تھی اس کو بھی بتاتی ہیں اس کے علاوہ جو رزیہ بٹھ ہیں یہ بھی نظیم حجازی ہیں یہ بھی partition کے بارے میں لکھتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور major writer ہے خدیجہ مستور جو کہ اس میں چکتائی اور کرتولین حیدر کی طرح marginalization کے theme کو لے کر چلتی ہے marginalization ہم already discuss کر چکے ہیں کہتے ہیں کہ جب ہماری society میں وہ group member یا people جن کو ہم اپنی society میں کسی بھی قسم کے rights دینے سے انکار کر دیتے ہیں ان کو neglect کرتے ہیں ان کو اپنی society میں enter نہیں کرنا چاہتے ان لوگوں کو مارجنلائز پیپر اور اس کو ہم مارجنلائزیشن کہتے ہیں اگر ہم اس تیڈی کا post colonial study کے through analyze کریں critical analysis کریں تو اس ناول میں ہمیں post colonialism میں ہم اگر انس میں دیکھیں تو اس کا جو major theme ہے اس کے اندر ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ ان کے درمیان اس ناول میں ہمیں ایک conflict ایک clash دکھائے دیتا ہے کس کا colonizer کا اور colonize کا political activism جو ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ migration جو ہیں migrated people ہوتے ہیں ان کا دوسرے country میں جا کے کیا رول ہوتا ہے جیسے کہ اس ناول کی ایک major character ہے یاسمین مجید جو کہ ایک مسلم فیملی سے belong کرتی تھی اور وہ dance کی بہت زیادہ ان کو dance بہت پسند تھا تو اس کے لیے وہ انڈیا کی ایک best dancer بن جاتی ہیں اور پھر وہ باہر چلی جاتی ہیں لیکن جب وہ باہر جاتی ہیں جو وہ respect ان کو ان کے country میں ملتی ہیں وہ وہاں پر نہیں ملتی ہیں تو یعنی کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ جو south nation literature لکھا جاتا ہے وہ ہمیشہ کن یشو کو ڈیل کرتا ہے کہ لوگوں کی identity ان کے crisis کے ان کو migrate کرنے کے بعد یا جو ان کو جب exile ہونے کے بعد کون کونسے problem کونسی ایسی issues سے جو face کرنا پڑتے تھے وہ south nation literature جو رائٹرز ہیں normally اپنے works میں یہ چیز پریزنٹ کرتے ہیں اور اس novel میں بھی ہمیں بہت سے ایسے elements دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ ہم post colonial study کے ساتھ اس کو لنک کرتے ہیں جیسے کہ اس میں ہمیں hedge money دیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگوں کو hedge money کیا کہتے ہیں کہ آپ rule by concern آپ ان کے ان کے mind کے through آپ ان کو ان کو rule کرتے ہیں یعنی کہ hedge money میں یہ ہوتا ہے کہ جو جو colonizers ہوتے ہیں وہ colonize جو جس country کو یا جس بھی area کو انہیں colonize کیا ہوتا ہے وہ ان کے mind کو اس طرح catch کر لیتے ہیں کہ وہ ہر چیز ان کو ان کے perspective سے وہ اچھے لگنے شروع ہو جاتی ہے اور وہ ان کے through ان کے اوپر کیا کرتے ہیں ان کے اوپر rule کرتے ہیں hedge money کے through اسی طرح اس novel میں ہمیں ایک major term ہے ambivalence ambivalence کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کسی بھی جو colonizer ہیں ان کی چیزوں کو آپ adopt بھی کرتے ہیں اور ان کو منع بھی کر رہے ہوتے ہیں یعنی آپ اس کو پسند نہیں کرتے اس novel میں کریکٹر ہے عمر آئی عمر آئی جو ہے وہ ایک capitalist ہے اور وہ کمیونسٹ ہے کمیونسٹ اور سوشلزم کے ساتھ وہ لنک کرتی ہیں اور وہ جو انڈیپینڈنس ہیں ان کے بالکل خلاف ہوتے ہیں لیکن جو ان کا lifestyle ہے اور وہ باہر سے پڑھ کر آئی ہیں اور ان کے گھر میں جو بھی ہمیں ایسے lifestyle دیکھنے کو ملتا ہے وہ سب کیا چیز ہے اور ان کا بریٹش جو لوگ ہیں وہاں سے بریٹش پادری ہوگا رہا ہے ان کے ساتھ ان کا لنک ہے ان کے ساتھ relation ہے اٹھنا بیٹھنا ہے تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو accept بھی کر رہے ہیں اور آپ ان کو derive بھی کر رہے ہیں یعنی کہ آپ ایک ایمبلنس فارم میں ہوتے ہیں اسی طرح ایک اور ٹرم جو کہ پوسٹ کلونیلیزم کے ساتھ لنک کی جاتی ہے ہائیبر ڈیٹی ہائیبر ڈیٹی کہتے ہیں کہ جب دو ایسے کلچر ہوں جو کہ ایک ساتھ مکس ہو جائیں اور اس کے بعد ایک نیا کلچر امرج ہو اس کو ہائیبر ڈیٹی کہتے ہیں ان پوسٹ کلونیل سٹیڈی میں وہ ناول جس کے اندر آپ کو دو ڈیفرنٹ کلچر سے ایک نیا کلچر دیکھنے کو ملتا ہے اس کو آپ کیا کہیں گے اس کو ہم ہائیبر ڈیٹی کہتے ہیں اس ناول میں ہمیں جیسے کہ دکھایا گیا ہے جو اس ناول کے میجر کریکٹرز ہیں جیسے کہ روزی بنار جی ہیں وہ اس چیز کو زیادہ الیبوریٹ اس ناول میں اس ٹرم کو زیادہ الیبوریٹ کردی ہے روزی بنار جی پہلے جو تھی وہ ایک ایک سوشلسٹ مومنٹ کے ساتھ لنگ تھی دیپالی سرکار کے ساتھ اور اس کے بعد جب انہوں نے ان کو آریسٹ کیا جاتا ہے ان کو جیل پہ جا جاتا ہے اس کے بعد وہ یہ سب کچھ کیوپ کر دیتی ہیں اور شادی کر لیتی ہیں اس کے بعد ان کے اور وہ ایک ہندو ہندو شخص سے شادی کرتی ہیں آن تو وہ ایک کرسچن ہوتی ہیں لیکن اور وہ کرسچن بھی کوئی وہ نیٹیو نہیں ہوتے وہ ان کے جو فادر ہیں ان کو کسی اور کرسچن کی کرسچن کی ترو اس ناول میں ایک پادری بنایا گیا تھا انہوں نے ان کو یہ کرسچنیٹی مذہب اڈاب کروایا اس کے بعد وہ ایک پادری بنے اور پریسٹ کی حیثیت سے وہ وہاں پر کام کر رہے تھے لیکن جو روزی بنا رہی ہوتی ہیں وہ بات دیمنا مذہب چینج کر دیتی ہیں یعنی ان اب ایک تو ان کا اپنا کلچر تھا اور دوسرا انہوں نے پھر ایک ہندو مذہب اڈاب کیا اس کے بعد ان دونوں کے مکچر کے بعد ان کے پاس جو ایک الگ کلچر آتا ہے یعنی ان کے ایک الگ سوچ بن جاتی ہے وہ ہائیبر ڈیٹی ہے یعنی کہ ہم اس چیز کو بلکل بھی انکار نہیں کر سکتے جس سوسائیٹی میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں اور اس سوسائیٹی میں جو بھی پولیٹیکل سیچیوشن چل رہی ہوتی ہے آپ اس کو اڈاب کرنے سے بلکل بھی انکار نہیں کر سکتے اس ناول کا ایک اور میجر تیم ہے کونیکشن بیٹوین ڈیفرنڈ آئیڈنٹیٹیز ڈیفرنڈ آئیڈنٹیٹیز ڈیفرنڈ آئیڈنٹیٹیز اس ناول کے جو میجر کریکٹرز ہیں اوما رائحان احمد ڈیپالی سرکار روزی بنار جی یہ ڈیفرنڈ ریلیجن سے بلانگ کرتے ہیں لیکن یہ اپنے ریلیجن کو کوئی بھی امپورٹنٹ دیئے بغیر نیشنلیسٹ موومنٹ میں صرف کس کے لیے اپنے کنٹری کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس ناول کا میجر تیم ہے کہ ان کے لیے صرف اور صرف ان کا کنٹری امپورٹنٹ تھا نہ کہ ان کا ریلیجن کی یہ کس ریلیجن سے آئے ہیں اس کے بعد اس ناول کا ایک اور میجر تیم میوزک ہے میوزک اس ناول میں ایک ایسا تیم لیا گیا ہے کیونکہ جو اس ناول کی سینٹر کریکٹر ہیں دیپالی سرکار وہ تھرو آؤٹ ناول میں میوزک کے ساتھ لنگ دکھائی گئی ہیں اور انہوں اور اس ٹائم میں جو انڈیا میں ایک فلم انڈریسٹری یا میوزک ڈیولپمنٹ جو دکھائی گئی تھی اس کو اس میں بہت اچھے سے الابریٹ کیا ہے اس کے ساتھ ایک اور تیم جو ہے وہ فامینیزم کا ہے موسٹ انپورٹنٹ تیم ہے سٹرگل فور انڈیپینڈنس یہ بھی اس ناول کا میجر تیم ہے ڈیتھ لیو اینڈ ڈیسٹرکشن مائیگریشن یہ اس ناول کے میجر تیمز ہیں موسیقی